اگردہ توفیق اس عادت کے ساتھ بائی شیرہ صاحب کی وفات سے دیکھے اب تک جس بندہ مومن نے مومنہ نے بچوں نے بچیوں نے بوروں نے بزرگوں نے محبت کرنے والوں نے عباد نے قبیلے کے افراد نے انگرانے کے افراد نہیں ان کی سالے سواب کی خاطر جو بھی عمل خیر ادا کیا سمیت جن کلمات پاک ازیدہ ہوئے ہیں اپنی جرام میں شرفِ قبولیت آتا فرما ماہ حضر شریف بھی یادہ اس عمل خیر پر جو سواب تونیت میں فتر سے ہمیں عطا فرمایا ہے ہم وہ اپنے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطورِ خدیہ نگرانہ پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ علیہ السلام کے صدقے سے تمام انبیاء ورسلین علیہ السلام کی بارگاہوں میں موتوانہ پیش کرتے ہیں قبول فرما میرے حضور علیہ السلام کے جمیعہ آبا و اجداد حضور کے والدین پاک جمیعہ لبیتِ اتھار خلفائرہ شدین صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین آئمائی مجتہدین آئمائی علیہ بیت علیہم وردوان کو ترجعہ بدرجائی سال کرتے ہیں قبول فرما تمام صلی اللہ علیہ وسلم طریقت کے علیاء امت کے عقیاء صلحہ شہدہ جمیعہ دے ایمان مفسرین و محدثین سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے تمام پہلے دار جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان تمام کی ارباح کو درجعہ بدرجائی سال کرتے ہیں قبول فرما میرے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہم یہاں محاضر ہیں ہمارے ماں باپ دادہ دادی نانا نانی ساس سکر بھین بھائی آئیز و ارباح جو اس دنیا سے رخصت ہوئے تمام کو درجعہ بدرجائی سال کرتے ہیں قبول فرما کر اللہ ان کی بخشش و یاد فرما برخصوص کے تقسیز جمعی قلامت و عام کا ثواب بطوفیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مرہوم مقفور بھائی شیراز کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اللہ ان کی گلتیاں کوتائیاں خطائیں درزشیں معاف فرما الہی ان کی قبر کو پکا لور فرما الہی ان کی قبر کو جنت کے باگیجوں میں عظیم باگیجا فرما یا رب انہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بیار قصد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخواعت ان کا مقدر فرما الہی برزر کی ہر مشکل ان کے لئے آسان فرما میرے اللہ ان کے بچوں نے بھائیوں نے عائزہ و اقربان جس محبت کے ساتھ ان کے لئے احتمامِ دعا ہوتا رہا بلا نالا اللہ ان سب کو اس خوبصورت عمل پر عجرِ عظیم اتا فرما جن نے حضرات اس مصروف وقت میں سے وقت نکال کے آئے یہاں ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے جن کی صدائے آمین تیری بارگاہ سے برکتوں کے اور رحمتوں کے نزول کا سبب ہے اور ہماری دعاوں کی قبولیت کا ایک بہانہ ہے اللہ ان سب کی عمر میں مان میں جان میں ایمان میں تقویٰ میں طہارت میں غیرت میں حمیت میں وقار میں اضافے اور برکتیں عطا فرما یا رب ہمیں زندگی سے پہلے موت کی طرف رغبت نصیب فرما ہمیں زندگی سے زیادہ موت سے محبت اور رغبت عطا فرما اس لیے کہ زندگی تنجھ سے دور گیا تھا موت دیرے دیرے اگر ایمان پہ نصیب ہوئی تو تیرے قریب کرے گی اور پھر قربت کا یعلم ہوگا کہ جنت میں سرکار کی معایت میں تیرا چلوہ بھی نصیب ہوگا اور تیرا کلام بھی ہمیں سننے کو عطا ہوگا یعلا یہ موت ایک نعمت ہے اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یقین کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جسے دفنایا ہے ہم بھی دفن ہوں گے اور دفن کے بعد مرحلہ بار ہم نے دنی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے یعلا ہمیں یہ شعور نصیب فرما اور اس نمحے کے لیے ہمیں تیاری نصیب فرما آقا علیہ السلام کی سنت سے رغبت عطا فرما آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے محبت عطا فرما تیرے راستے میں چلنے میں جو دکتیں ہیں رکاوٹیں ہیں پریشانیاں ہیں اپنے فضل سے انہیں دور فرما اس لیے کہ ہدایت کا نور تری جناب سے آتا ہے رحمت بھی تیری بارگاہ سے ہوتی ہے توفیق بھی تیری جناب سے ملتی ہے یاد ہم تیرے خانہ کی خیر فرا برادری کمب قبیلے کی خیر فرما پوری دنیا زمین پر رہنے والے اہل ایمان کی خیر فرما مجبور مظلوم مکھور اہل ایمان کی دستگیری فرما یادہ ایک خبر ہے اہل ایمان کے لیے کہ محرم شریف میں عمرے کے لیے سنسلہ جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے اہل آپ وہ خبر کہیں اس پریشانی میں نہ بدل جائے کہ عمرہ اتنا مہنگا ہے بھر کے دروازے اپنے پاک نبی کے حرم کے دروازے کھول اس میں آسانیہ میسر فرما سہولتیں میسر فرما اسکیر میسر فرما راہتیں میسر فرما بڑا وقت ہو گیا میرے مالک پیرے گھر کا تباحت نہیں گھر پائے بڑا وقت ہو گیا پیرے پاک نبی کی بارگاہ میں نہیں کونچ پائے اللہ یہ وقت ہمیں عطا فرما مرنے سے پہلے عطا فرما مرنے سے پہلے سارے تقاظوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہوئے مر جانے کی سعادت نصیب فرما جس گھر کے تواف کے لئے ترس رہے اللہ اس گھر کا رب تو ہے فَلْيَعْبُدُو رَبَّهَا ذَلْقَئِتْ یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں ہمیں حاضی کے عداب نصیب فرما نماز کی لذت سے ہمیں عاشنا فرما ذکر کی چاشنی سے ہمیں عاشنا فرما جاگتے رہنے کی جو نذت ہیں وہ ہمیں نصیب فرما جاگ جاگ تک تجھے منانے کا جو نشہ ہے وہ ہمیں عطا فرما فلاہ العالمین سیدی عالم علیہ السلام کی امت میں جہاں گئی بیمار ہیں سب کو شفاہ آتا فرما اس بجلس میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفاہ آتا فرما تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما یا رب ہم سب کے ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں ان کو شفاہوں میں تقدیب فرما صحت پر اپنا شکر اور بیماری پر صبر کرنے کی توفیق اتا فرما ہر آسانی پر اپنا شکر اور ہر مشکل میں صبر کرنے کی توفیق اتا فرما وصل اللہ تعالی علیہ حبیبہی ورویہ شہید وقاسم رزقہی محمد وعلیہ وآلہ آلہ وآسحابہی وآہل بیتہی وعبرتہی اجمائین برحمد قیار حمر راہمی